کسان بھائیو اگر آپ بھی کم پیسے میں کم کھرچے میں اپنے دھان کے پودھی کی گروتھ کو بڑھانا چاہتے ہیں دھان میں پیداوار بڑھانا چاہتے ہیں دھان میں اچھے اچھے کلے پانا چاہتے ہیں تو آج کی بیڈیو میں ہم بہت سستا طریقہ آپ کو بتانے والے ہیں یہ طریقہ آپ اپنا دھان میں اچھے کلے کے ساتھ ساتھ اچھی گروتھ ہریالی اور اچھا اچھا پادن آپ آسانی سے لے پائیں گے نمسکر کسان بھائیو ایس آر جے کھیتی چینل پر آپ کا سواگت ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ایسے ہی سبھی اچھے اچھے جانکاری والی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب جلول کریں ساتھ میں ویڈیو کو لائک کریں تو چلیے آج کی ہم اس یوچفل ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جانتے ہیں اگر ہم پیداوار گروتھ کر لے یہ سب بڑھانا چاہتے ہیں تو کون سا وہ طریقہ ہے کون سی وہ سستی والی چیز ہے جس کا استعمال آپ دھان میں کر سکتے ہیں کسان ساتھوں اس کو ہم جانتے ہیں فٹکری کے نام سے فٹکری لگ بھگ سبھی کسان بھائی یا پھر جو کھیتی نہیں بھی کرتے ہوں گے انہیں بھی فٹکری کے بارے میں اچھے سے پتا ہوگا فٹکری کو لگ بھگ بچے بچے جانتے ہوں گے اور اگر ہم فٹکری کا استعمال اپنی فصلوں میں کرتے ہیں تو ہمیں کچھ لاب بھی ملتا ہے ہان کیسے ہوتی ہے لاب کیسے ہوتا ہے کمپلیٹ جانکری آپ کو دینے والے ہیں اب سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کسی بھی چیز کے استعمال سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا پتہ ہونا چاہئے اگر ہم فٹکری کا استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے جان دیں فٹکری میں آخر پایا کیا جاتا ہے فٹکری میں کچھ ماتروں میں المونیم ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پوٹاس اور سلفر اس میں پایا جاتا ہے اب یہاں پہ یہ سب کام کیا کریں گے اب یہاں پہ سب سے زیادہ دھیان آپ کو اسی بات پر رکھنا ہے کہ ان کسان بھائیوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا ہے اب میں بولتا ہوں کہ پھٹکری کا استعمال کریے تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہوا کہ سب ہی کسان بھائیوں کو پھٹکری کا استعمال کرنا چاہیے ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ کسان ساتھیوں کو فائدہ پہنچاتی ہے تو وہیں دوسرے کسان ساتھیوں کو نقصان بھی پہنچاتی ہیں تو یہاں پہ فٹکری کا بھی ایسا رول ہے بہت ساری کسان ساتھیوں کو یہ فائدہ پہنچا سکتی ہے لیکن وہی اس کے بفرید بہت ساری کسان بھائیوں کو اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے تو فٹکری کا استعمال آپ کو تب ہی کرنا ہے جب آپ کی مٹی کا پی ایچ ویلو یعنی جس کو ہم پی ایچ مان بھی بولتے ہیں یہ زیادہ ہو پی ایچ ویلو زیادہ ہونے والے کسان ساتھی کو ہی فٹکری کا استعمال کرنا ہے جس کی مٹی کا پی ایچ ویلو کم ہے اسے فٹکری کا استعمال بھول کر بھی نہیں کرنا ہے وہ فائدے سے زیادہ بہت زیادہ آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے تو سب سے پہلے آپ نے جانا کہ فٹکری میں ایلمونیم پروٹاس اور سلفل کچھ ماترہ میں پائے جاتے ہیں اور فٹکری کا استعمال کن کسان ساتھیوں کو کرنا ہے فٹکری کا استعمال انہی کسان بھائیو کرنا ہے جن کی مٹی کی پی ایچ ویلو زیادہ ہو جن کسان بھائیو کی کھیت کی مٹی کی پی ایچ ویلو کم ہے ان کسان ساتھیوں کو فٹکری کا استعمال نہیں کرنا ہے کیوں نہیں کرنا ہے فٹکری کا مین کام کیا ہوتا ہے فٹکری آپ کی مٹی کا پی ایچ ویلو ہی کم کر دیتا ہے مطلب جو آپ کی مٹی کا پی ایچ ویلو ہوتا ہے پی ایچ ویلو آپ کو پتا کیسے چلے گا دو آسان طریقے ہوتے ہیں پہلا طریقہ ہوتا ہے کہ پی ایچ میٹر آپ کو باجار میں آسانی سے مل جاتا ہے بہت مہنگے نہیں آتے ہیں پی ایچ میٹر اچھی کمپنی کا آپ لے کے آسانی سے اپنے مٹی کا پی ایچ ویلو آپ پتہ کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے کہ آپ مٹی کی جارج کروا کے بھی پی ایچ ویلو کا پتہ لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلو تو آپ کو پی ایچ ویلو چیک کرنا اگر پی ایچ ویلو زیادہ ہو تب ہی آپ کو پھٹکیلی کا استعمال کرنا ہے کم ہے تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے اب جیسے پی ایچ ویلو زیادہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب پی ایچ ویلو زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے مٹی میں ایسے بہت سارے ترتو ہوتے ہیں جو ہمارے پودے کو نہیں مل پاتے ہیں وہ آگولانسیر روپ میں چلے جاتے ہیں وہیں جب مٹی کا پی ایچ ویلو کم ہو جاتا ہے ملہب سامان اس چیت میں آ جاتا ہے تب ہمارے مٹی میں جو آگولانسیر ترتو ہوتے ہیں پودے کو ملنے لگتے ہیں جس سے پودے کی بڑھوار پودے میں پھوٹاؤ ہریالی زیادہ آپ کو لکھنے کو ملے گی آپ کا جو پھٹکری ہے پھنگس کے اوپر بھی کافی اچھے سے کام کرتا ہے اور دست چوسنے والے کیٹے کیٹوں کے اوپر بھی کافی اچھے سے کام کرتا ہے ملاب سمجھ لیجئے ایک تھوڑا بہت کیٹناسی کا بھی آپ کا کام کر جاتا ہے تو یہاں پہ اب بات آتی ہے کہ ہمیں کتنی ماترہ میں پھٹکری کے استعمال دھان کے کھیت میں کرنا چاہیے تو پھٹکری آپ کو ڈالنا ہے لگ بھگ ایک کیجی ایک کلگلام ماترہ پرت اکر تک آپ کو استعمال کرنا چاہیے اتنی ماترہ ایک اکر کھیت کے لیے کسان ساتھیوں پریابت ہوتی ہے تو پھٹکری اگر آپ ڈالتے ہیں جہاں پہ جہاں پہ جہاں پہ پی اچھ ویلو ہے اب یہاں پہ کتنا پی اچھ ویلو ہو تو آپ کو اس کا استعمال کرنا چاہیے بھی آپ جان لیجئے جس بھی مٹی کا پی اچھ ویلو ساتھ سے زیادہ ہے انہی کسان ساتھیوں کو پھٹکری کا استعمال کرنا چاہیے اگر آپ کا پی اچھ ویلو ساتھ سے کم ہے تو آپ کو پھٹکری کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے نہیں تو آپ کو فائدے کی جگہ نقصان ہونے والا ہے اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پی اچھ میٹر ہی آپ کو لینا پڑے گا تھوڑا سستہ بیٹھے گا پان سو چھے سو ہجار ملہا پان سو سے ہجار روپے کی آس پاس میں پی اچ میٹر آپ کو آن لائن بھی آپ لے سکتے ہیں یا پھر جہاں پہ تھوڑا سا دکانیں ہوتی ہیں جو کسی سمجھے سامان بکھتے ہیں وہاں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں آن لائن امیجن فلپکارٹ پہ آپ کو پی اچ میٹر بڑی آسانی سے مل جائیں گے تو وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں ایک بار لیں گے بہت بار آپ چیک کریں گے تو جیسے آپ کا پی اچھ ویلو آسانی سے پتا چلتا رہے گا تو اگر آپ اس کا احتمال کرتے ہیں تو اچھا لام ملے گا کیسے آپ کو ڈالنا ہے جب آپ سے چاہیے کرتے ہیں مان لیجئے ڈالنے کا سب سے اچھا سمجھ ہوتا ہے وہ ماند کے چلیے لگ بھگ پندرہ سے لے کے چالیس دن کے اندر ہی آپ کو ڈالنا ہوتا ہے تب آپ کو اچھا لام ملے گا تو اگر آپ بھی چاہتا ہے کہ آپ کی مٹی میں جو پہلے سے تک تو آپ کے پودھیں نہیں لے پا رہے تھے اس کو آپ کے پودھیں لے پائیں تو اس آوستہ میں آپ فٹکری کا استعمال زیادہ پی اچھ والی مٹی میں کر سکتے ہیں ویڈیو پسند رہیے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد